السلام علیکم کیسے سب دوست آج ہمارے ساتھ ہمارے حال میں کچھ نئے دوست ہیں جو بیگنرز ہیں اور آئے ہیں یہاں پریکٹس کے لئے کچھ سیکھنے کے لئے تو جتنا ہم سے ہو سا کہا ہم نے تو تھوڑا بہت ان کو سکا دیا کچھ فوٹوارک وغیرہ اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ آپ نے سرویس ریٹرن کیسے کرنی ہے جو سب سے ہی بڑا مسئلہ ہمارے یہاں پہ جتنے کہنے والے ہیں جتنے دوست ہیں ان کی ایک عادت بن جکی ہے وہ ایک حیبٹ ہے اور وہ اسے اتنے مجبور ہیں کہ وہ ابھی اس کو چینج نہیں کر سکتے تو ان کو مشکلات ہوتی ہے وہ کہتے کہ ہم شٹل وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے یا وہ ان کو اپننٹ کی وہ ان کو تھوڑ کا پتہ نہیں کہ انہوں نے کیسی وہ سرویس ریٹرن کرنی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ انٹرنیشنلی جو شٹل ریٹرن کے جو جگہ ہیں جہاں پہ جس پوائنٹ پہ آپ نے ریٹرن کرنی ہے وہ چھے ہیں ساتھوہ نہیں ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف وہ چھے کو چھوڑ کر جو ساتھوہ جو ہے جو نہیں ہے طریقہ تو صرف وہی اپناتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا جو سب سے شٹل ریٹرن کا جو سب سے غلط طریقہ ہے وہ کون سا ہے آپ میں سے ایک بندہ اس کے پیچھے کڑے ہو جائے ایک میرے ساتھ یہاں پکڑا ہو جائے میں ویسے ڈیمو کے لیے ڈبلز کی طرح وہ آپ کو دے رہا ہوں ڈیمو کہ ڈبل میں ریٹرن جو ہم غلطی کرتے ہیں پہلے میں آپ کو وہ غلط طریقہ دکھاتا ہوں کہ غلط طریقہ کیا ہے شٹل ریٹرن کا وہ یہ ہے کہ ہم یہاں کڑے ہو جاتے ہیں ریکٹ یہاں کی بجائے ہم یہاں پاؤں میں لا دیتے ہیں یہاں سے شٹل ہولڈ کر کے جب شٹل آتی ہے تو ہم اپوننٹ کو ایزیلی اوپر اٹھا کے دے دیتے ہیں تو جب ہم اٹھا کے دیتے ہیں تو جو ہمارے ساتھ پارٹنر ہوتا ہے پیچھے اس کے لیے بھی مشکلات وہ بلکل لائن کے بیچ میں ہوتا ہے سرویس ڈیٹرن مینے کیم میں آگے ہو تو دونوں سائٹ خالی رہ جاتے ہیں تو ان کی مرضی کہ وہ ڈراپ کرے سمیش لگائے ان کی مرضی آپ بلکل بے بس ہوں گے یہ ساتھوہ پوائنٹ ہے جو بلکل آپ نے بیٹمنٹن ڈبل سرویس ریٹرن میں نہیں کرنا یہ بلکل ہی غلط طریقہ ہے جو سب سے پروپر طریقہ ہے ریٹرن کا وہ میں آپ کو دکھا دوں اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کی پوزیشن بلکل لائن کے ساتھ ہو ٹھیک ہے آپ اس سے ہو کہ جیسے آپ اٹیکنگ موڈ میں ہو ٹھیک ہے آپ کی جو بیکٹو ہے وہ توری سی اوچی انچائی پہ ہو ریکٹ سپیشلی میں پھر سے بولوں ریکٹ یہاں سے نہیں یہاں آپ نے پکڑنی ہے ٹورڈ دہ نٹ اس طرح سے اوپر اور آپ جب ریکٹ اوپر پکڑتے ہیں تو آپ کو ٹائم ملتا ہے شٹل کو جلدی پک کرنے میں پھر جب شٹل آتا ہے تو آپ اس کو نٹ پہ ایک سائیڈ پہ ڈروپ کر سکتے ہیں یہ ہو گئی پوائنٹ ون یہاں پہ ڈروپ کر سکتے ہیں نٹ پہ ڈروپ کر سکتے ہیں سامنے بلکل پلیئر پہ آپ بلکل سٹریٹ ٹورڈ جو سرویس کر رہے اس کی طرح پوش کر سکتے ہیں یہ ہو گئی تین لیفٹ سائیڈ پہ ہو گئی یہ چار ٹیک بیک پہ آپ نے پوش کی یہ ہو گئی پانچ لیفٹ سائیڈ پہ پیچھے پوش کی آپ نے یہ ہو گئی چھ ان چھے طریقوں سے تو آپ سرویس کر سکتے ہیں ریٹورن دے سکتے ہیں لیکن جیسے میں نے سٹارٹ میں بتا دیا کہ ریکٹ آپ نے یہاں نہیں پکڑنا یہاں اگر آپ کا ریکٹ ہوگا نیچے تو یہاں سے آپ کہاں پپک کریں گے اس میں تو شٹل نیچے آئے گا آپ اتنا ٹائم کیوں دیتے ہیں سرویس کو کہ شٹل آپ کے پاس پھر کوئی اپشن نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ آپ اوپر اٹھا کے دے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ لائن کے قریب ہو آپ کا ریکٹ اس طرح سے اوپر ہو اور پھر اس کے بعد آپ جتنا جلدی اٹیک کر سکتے ہیں پوش کر سکتے ہیں لیکن اٹھا کے نہیں دے سکتے ہیں فلیٹ کل سکتے ہیں آپ اس کو اپنی طرف سے اٹیک نہیں دے سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرویس کی پوزیشن کیا ہے بلکل اس کا جو لیک ہے وہ لائن کے قریب ہے ریکٹ اس نے اوپر پکڑا ہے جو اپننٹ سرویس کر رہا ہے تیمور یہ بلکل ہی سلائیڈ لیے بہت ہی حبصورتی سے اس نے ایک سائیڈ پر ڈروپ شاٹ کے لیے بلکل یہ اچھا طریقہ ہے پروپر طریقہ ہے یہ اس نے پیچھے کی طرف پلیٹ فش کیا یہ بھی ٹھیک ہے اتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ینگسٹر ہیں سیکھ رہے ہیں بہت ہی حبصورت ریکٹ 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 بیٹا اور بیوپر ہاں اسی طرح سے آپ ریٹرن دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سرویس جب آپ کو ہو رہی ہو تو آپ کو ریکٹ نیچے نہیں پکڑ سکتے جتنا ہو سکے ریکٹ اوپر پکڑے اور آگے کی طرف رکھے تاکہ جلد سے جلد آپ شٹل فک کر لیں اور آپ کے پارٹنر کو آسانی ہو آپ کو ریٹرن جب آئے وہ آسان ہو تو یہ سیمپل سی ٹیکنیک ہے کوئی اس میں مشکل نہیں